صحیح مسلم کی حدیث ایک صحابی آئے کہنے کہ یا رسول اللہ ان علی قرابہ میرے جتنے رشتے دار ہیں نہایت اجت قسم کے ہیں بالکل الٹے دماغ کے جتنے بے اقوف تھے معلوم پڑتا ہے سب ہمارے رشتے ہیں ہمارے رسیم میں آگئے میں ان کے ساتھ سلے رحمی کرتا ہوں وہ نالائک ہمارے ساتھ بتنیزی کرتے ہیں میں ان کو جوڑتا ہوں ہمیں کارتے ہیں ہمارے ہاتھوں کبھی آتے نہیں میں جاتا ہوں تم کو بے اقوف سمجھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سلے رحمی کرو سلے رحمی کرو کب تک سلے رحمی کریں آپ حس پڑے آر نے فرمایا مبارک ہو تم نے ان کے موہ میں گرم گرم راکھ فینک دیا پھر آپ نے تفصیل کیا بیان کی دیکھو جب سے تمہارے یہ رشتے دار غلط رویہ رکھتے ہیں اور تم ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہو وہ تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہو جب سے تمہارے رشتے داروں نے غلط رویہ استعمال کیا اور تم نے صبر سے کام لیا ان کی برائی کا بدلہ نیکی سے دیا اس وقت سے لے کر کہ آج تک اللہ نے ایک رحمت کے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی چوبیس گھنٹے تیرے ساتھ اتنی بڑی بہمت رحمت کا فرشتہ آج نے فرمایا کہ تمہاری اس نیکی کی وجہ سے کہ رشتے دار تمہارے ساتھ برا کرتے ہیں تم ان کے برائی کا بدلہ بھرائی سے دیتے ہو اور تمہارے یہاں آنا اپنی توہین سمجھتے ہیں تم رشتے داری نبھانے کے لیے ان کے گھر جاتے ہو اور تمہیں بے اکوب سمجھتے ہیں تم ان کو رشتے دار سمجھ کر کے درگدر کرتے ہیں ان سے ملتے جلتے ہو تو یاد رکھو اگر تم چاہتے ہو کہ رحمت کا فرشتہ تمہارے ساتھ مرتے دم تک رہے تو آئندہ بھی اپنے ایسے رشتے داروں کے ساتھ یہی اچھا نبھاؤ رکھنا تو دوستو اصل سلے رحمی یہ ہے آپ نے فرمایا یا اکوبہ تو سلمن قطع اکوبہ جو رشتے دار تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرتے ان کے ساتھ بھی تم سلے رحمی کرو جو تمہیں توڑتے ہیں ان کو تم اپنے سے چوڑنے کے کوشش کرو ان کے دکھ درد میں ہمیشہ پریشانے میں کام آؤ گرچو تمہیں کبھی نہیں پوچھتے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں